یہ جو آپ پتھر دیکھ رہے ہیں یہ بھی فکس کیا جا رہے ہیں اس دفعہ یہ کام بھی فکس کیا جا رہے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ دیکھیں یہ بھی چلکی آئی ہے یہ وہی پتھر ہیں جو ایسی کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ جو کھدائی ہوئی ہوئی اس کے اندر ڈال رہے ہیں یہ بجلی کی تاریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محافظ عبداللہ مکی امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج اس وقت میں ہوں عرفات میں عرفہ کے میدان میں ہوں اور آج ہم آخری اپ ڈیٹ لیں گے کہ آخری اپ ڈیٹ آخر ہے کیا عرفات کا کام کہاں تک پہنچا تو چلیں آج کی ویڈیو یہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پر میں کھڑا ہوں یہ خیمے آپ دیکھ رہے ہیں خیمے یہاں سے آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ یہ خیمے ہنگے تیار تیار ہیں نا اب کام کیا باقی ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ یہاں پر تو کافی بکھرا پڑا ہے سب کچھ یہ بکھراو کیا ہے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا جا رہا ہے جیسے کہ یہ دیکھیں یہ راستہ اکھاڑ کے نیٹے نکالی ہوئی ہیں اور یہاں پر کی ہوئی ہے کھدائی یہ جو کھدائی ہوئی ہوئی ہے اس کے اندر ڈال رہے ہیں یہ بجلی کی تاریں پہلے جو بجلی کی تاریں ہوتی تھی نا وہ فکس نہیں ہوتی تھی مطلب وہاں سے وہاں تار جاری ہے اور ایک ٹمپریریلی کام کیا جاتا ہے لیکن اس دفعہ جو کام کیا جا رہا ہے وہ پکا کام کیا جارہا ہے نظر آ رہا ہے اور وہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ تار وقت ڈالی گئی اور اسی طرح سے اور بھی تاریں ڈالی جائیں گے پھر اس کو ڈھک دیا جائے گا اتنی گہرائی میں تاریں ڈال کے پھر اس کو ڈھک دیا جائے گا اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو اینٹیں ہیں یہ واپس لگا دی جائیں گی کیونکہ یہ ہے ہی راہداری راہداری کو واپس بنا دی جائے گا اور یہ والا کام کمپلیٹ ہو جائے گا پھر یہ کیا کریں گے یہ خیمے کے اندر جا کے میں خیمے کی آپ کو اپ ڈیٹ دیتا ہوں یہاں سے تو نہیں جا سکتے دوسری طرف سے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اور کیا کیا کام ہو رہا ہے یہ دیکھیں وہاں سے سیمٹ میرا خالے اٹھایا جا رہا ہے اور سیمٹ اٹھا کے آگے لے جایا جا رہا ہے کہیں ڈالا جا رہا ہے یہ مٹی کے اندر سیمٹ ہی ہے یہ دیکھیں شکران شکران اچھا جی یہ ایک خیمہ آپ کے سامنے ہے اس کی ترتیبات میں آپ کو بھی سمجھا دوں کہ اس طریقے سے ہوتا ہے خیمہ اچھا جی یہ میں خیمے کے اندر پہنچ گیا اب یہاں پر کام کیا باقی ہے یہ ہم ذرا دیکھ لیں ایک تو یہ جو تار دیکھ رہے ہیں آپ یہ والی تار یہ باندھی جائے گی کونے کی طرف اس کو فکس کیا جائے گا جیسے یہ تاریں باندھی ہوئی ہیں اور یہ جو آپ کپڑا دیکھ رہے ہیں یہ والا کپڑا یہ جو آپ کپڑا دیکھ رہے ہیں یہ کپڑا نیچے اتار دیا جائے گا اور اس کو دیوار بنا دیا جائے گا میں دیوار اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس سے دیوار کا ہی کام لیا جاتا ہے یہ ہے تو کپڑا اور ہے بھی فائر پروف لیکن اس کو اتارا جائے گا یہاں سے راستے باندھیے جائیں گے یہ جو آپ پتھر دیکھ رہے ہیں یہ بھی فکس کیا جا رہا ہے اس دفعہ یہ کام بھی فکس کیا جا رہا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں پر پیچھے ایسی لگے گا اس کے اوپر ایسی رکھا جائے گا اور ایک دو اور تین تین ایسی اس طرف ایک دو اور تین تین ایسی اس طرف یہ ایک خیمہ میں تین ایسی چھ ایسی ٹوٹل لگیں گے اور یہاں سے یہ دیوار بند کر دی جائے گی وہاں پر بھی دیوار لگا دی جائے گی درمیان میں اس کا دروازہ کھولا جائے گا اس طرف بھی اور اس طرف بھی دروازہ کھولا جائے گا تو اس طرح اس طریقے سے کیا ہوگا یہ ایک خیمہ تیار ہو جائے گا لیکن عرفات میں جو خیمہ کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ جینٹس کو علیدہ دے دیا جائے اور خواتین کو علیدہ دے دیا جائے نہیں گروپ کو دے دیا جاتا ہے خیمہ اور گروپ والے کیا کرتے ہیں اندر داخل ہوتے ہیں کیونکہ ایک دن ہوں گزارنا ہوتا ہے مغرب سے پہلے آنا زہر کے ٹائم آنا مغرب تک رہنا تو درمیان میں جو ہے نا پردہ لگا دیتے ہیں ایک سائیڈ میں خواتین ہو جاتی ہیں ایک سائیڈ میں مرد حضرات ہو جاتے ہیں یہ ترتیب اپنی خود ہی حاجی جو ہے وہ خود ہی اپنی ترتیب بنا لیتے ہیں یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں پانی کافی جو ہے نکل رہا ہے میرا خالدہ کوئی پائپ پائپ پھٹا ہے یا کوئی پھر بھی کام ہو رہا ہوگا ظاہر سی باتیں دیکھ رہے ہیں اور اس کام کو کلیر بھی کریں گے یہ تو کافی گہرا ہے میری نظر پڑی ہے یہ کافی گہرا ہے پانی کا بڑا پائپ پھٹا ہے خیر یہ دیکھیں یہاں پر بھی خیمہ اٹھے گا یہ خیمہ یہاں پر فٹ ہوگا یہ دیکھیں یہ یہاں پر فٹ ہوگا اور اس کو اٹھا دیا جائے گا ایسے یہاں پر ایک اتنا بڑا خیمہ لگ جائے گا اور یہاں پر بھی ایسی ویسی سارا انتظام لگ جائے گا یہ ہے جی اپ ڈیٹ عرفات کی آگے وہ خیمہ بھی تیار مطلب جس طرف بھی ہم اگر دیکھ رہے ہیں نا تو ہمیں خیمیں تیار ہی نظر آ رہے ہیں موسٹلی تیار نظر آ رہے ہیں کوئی ایک آدھ جو ہے وہ رہ گیا ہوگا یہ دیکھیں پیچھے یہ بھی تیار ہیں اب یہاں سے میرا خیال ہے ایک راؤنڈ روڈ کا بھی لگا لیتے ہیں اور جبلے رحمت کا بھی راؤنڈ لگا لیتے ہیں کہ جبلے رحمت کی کیا اپ ڈیٹ ہے یہاں سے چلتے ہیں جبلے رحمت کی طرف واشروم دیکھ لیں واشروم تم نے دیکھا ہی نہیں کہ واشروم کی اپ ڈیٹ کہاں تک گئی یہ ہے جی واشروم واشروم کی اپ ڈیٹ ہے نل لگنے والے ہیں نل نہیں لگے ہوئے اور یہ ہے کموڈ کموڈ کا جو ہوتا ہے وہ اس کے باہر لکھا بھی ہوتا ہے کہ یہ کموڈ ہے اور اس طرف جو وضو بنانے کی جگہ ہے یہ دیکھیں موادی وضو بنانے کی جگہ بی بی شرف یہ نل لگنے والے ہیں باقی سارا ماشاءاللہ سسٹم ہنڈر پرسنٹ ہوگا یہ دیکھیں یہاں سے کھولیں گے اور پانی چالو ہو جائے گا دونوں طرف نل لگنے والے اب چلتے ہیں اور جبلر احمد کی آخری اپ ڈیٹ لے لیں اور یہ دیکھیں جی حمزہ بھائی لے کے آگئے آئس کریم آئس کریم کھائیں گی جی آئس کریم یہ دیکھیں یہ بی چیز چلکی آئی ہے وہ آئس کریم کی گاڑی بھی اسی طرف آ رہی ہے تھوڑا سواری کر لیتے بسم اللہ الرحمن الرحمن اس کا حال دیکھیں تیرا پل آو یہ چلکے آیا حضرت اتنے دور مشقت وہاں سے یہ ہے جی گاڑی آگئی یہاں پر چکر لگا رہی ہے کراچی زندہ بار وہ بھائی کہہ رہے ہیں کراچی 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 زندہ بار اور یہ جو آئس کریم ہے نا اب یہ دکھانے والی نہیں ہے صرف کھانے والی اس کو ختم کرنا چاہیے تو آئس کریم ختم کر کے پھر جبلر احمد کی طرف چلتے ہیں آئس کریم پیگلی ہوئی تھی ہاتھ دیکھیں کس حالت پہ ہو گئے یہاں پر یہ جو پانی دیکھا تھا نا یہ ہی پر اپنے ہاتھ دھولیتے ہیں یہ دھول گئے جی ہاتھ اب یہاں سے ہم وہ کراچی کہہ رہے تھا رہا دریائے سندھ یاد آگیا یہ دریائے سندھ یاد آگیا ہے جی حمدہ بھائی کو دریائے سندھ یاد آگیا اب یہاں سے ہم چلتے ہیں جبلر احمد کی طرف یہاں پر وہ جو پتھر لگائے جا رہے ہیں ایسی کے لیے بہت بڑی تعداد پہ وہ بھی آئے ہیں لے کے آئے ہیں یہ دیکھیں یہ وہی پتھر ہیں جو ایسی کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ دیکھیں کہ اس طریقے سے لے کے آتے ہیں گاڑیوں پر لاد کے لے کے آتے ہیں اور پھر سارے پتھر اس طریقے سے اتارے جاتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر اتارے ہوئے ہیں پھر ان کو ان کی جگہ پر رکھا جاتا ہے یہ جو ماشاءاللہ تبارک اللہ دیکھیں گاڑی ہیں یہ جو بکلین وغیرہ ہے جو کام کرنے والی گاڑی ہیں کتنی ماشاءاللہ تعداد میں ہیں یا اللہ یا اللہ عرفات کا کام بہت ماشاءاللہ تبارک اللہ تیزی سے چل رہا ہے گاڑییں دیکھیں آپ ماشاءاللہ تبارک اللہ گاڑییں دیکھیں کس لائن سے لگی ہوئی ہیں دونوں طرف روڈ کے دونوں طرف یہ کام والی گاڑییں گاڑییں ہیں کوئی توڑنے والی کوئی اٹھانے والی کوئی کچھ کرنے والی ماشاءاللہ یہ گاڑی دیکھیں عرفات کے کام کی تیاریاں زور شور سے جاری ہیں جبل رحمت پر پہنچنے والے ہیں اب یہاں سے یہ جی ہم پہنچ گئے جبل رحمت کے بالکل نزدیک یہ ہے جبل رحمت اور یہ ہے جی علامت جبل رحمت کی دیکھتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ راستہ کھولا گیا ہے وہاں آگے جا کی پتا چلے گا کہ کیا پوزیشن ہے یہ جو الحمدللہ ہم پہنچ گئے جبل رحمت کے پاس اور یہاں کی جو رونک ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ تبارک اللہ عمرہ ظاہرین جبل رحمت پہ زیارت بھی کر رہے ہیں اور یہ یہاں پر تصویر بھی خیچوا رہے ہیں واہ بھئی واہ کیا بات ہے جی اچھا جی یہ ہے جبل رحمت اور یہ جو اوپر علامت دیکھ رہے ہیں یہ ہے جبل رحمت کی علامت یاد رہے یہ صرف اور صرف ایک علامت ہے کوئی مقدس چیز نہیں ایسا نہیں کہ جیسے دیکھیں اس کے نیچے کا جو رنگ ہے وہ بلیک ہو چکا ہے اور اس کے بلیک ہونے کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے لوگ یہاں پر کیا کرتے ہیں لوگ یہاں پر آتے ہیں یہاں آکے اس کو ہاتھ لگاتے ہیں چومتے ہیں وہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ غلط بات ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ مقدس ہے ہی نہیں کچھ بھی نہیں جبل رحمت ہے جو ایک زیارت کی چیز ہے جبل رحمت کی ایک طرف اس طرف ایک جگہ ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے دعا مانگی تھی جہاں پر رکے تھے اور دعا مانگی تھی تو یہ جو علامت ہے اس کے اس کو کوئی ہاتھ لگانا اور اس سے جو ہے تبرخ حاصل کرنے یہ غلط بات ہے ایک اور چیز یہاں پر مجھے نظر آ رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہاں پر لوگوں نے اپنے نام لکھ لکھ کے لکھ لکھ کے پتھر تک گندہ کر دیا کتنی غلط بات ہے ایسا کرنا نہیں چاہیے اندر جو ہیں ویسے کام ہو رہے ہیں یہ کچھ لوگ اندر گئے ہو رہے ہیں میرا خیال ہے مزدور طبقہ ہے اس طرف کام کیا جا رہا ہے اور یہ ہے جی جبل الرحمت کا ایک خوبصورت سا ویو اور یہ جو بیچ میں آپ دیکھیں نا یہ والی دیکھیں یہ ہے یہ جو دیوار سے آپ دیکھ رہے ہیں دراصل یہ ہے اللہ آپ کا بھلا کرے نہر زبیدہ نہر زبیدہ کے کچھ خاص ایفیکٹس ہیں ایک طرف اب لگ گئی ہے پیاس میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ پانی وغیرہ لے لیں یہ ہے کہ حمزہ بھائی نے پانی لے لیا بھائی مجھے پیاس لگ گئی تھی یقین کر لیں حمزہ بھائی یہ جارہ کھولیں اس کو کھولیں 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 بسم اللہ یقین کر لیں پیاس لگ گئی تھی آئس کریم کھانے کے بعد ویسے ہی پیاس لگ جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ پانی پی لیا تو آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتے ہیں ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مجھ بولیے ان شاء اللہ کے لئے لوگ میں ہوگی ملاقات نجاتا چاہتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ